بسم اللہ الرحمن الرحیم روشنی کو اندیروں میں قید نہیں کیا جا سکتا ہمارے لوگ روس انڈیا اور ایران کے کندوں پر سوار ہو کر طالبان کے نافذ کردہ اسلامی نظام کی دھجیاں بھی کرنا چاہتے ہیں اسلام کے مقابلے میں باطل کا نظام چاہتے ہیں ہمارے بڑے پکے ہوئے پل کی طرح باطل کی جولی میں گر چکے ہیں اور جن کے منسٹوں کے خلاف مسلمانوں نے لاکھوں جانے قربان کی آج بھائی کے منسٹ ناملہاد مجاہدوں کے سر کا تاج بنے ہوئے ہیں لڑکی نے رندی ہوئی آواز میں مزید بات کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے بڑے اندیروں کے راہی ہیں جو اپنے اقتدار کے لئے روشنی سے مو موڑ کر کفر کے آلائکار بنے ہوئے ہیں اور اسلام کے نام پر اسلام کشی کی تحریک برفا کیے ہوئے اس چیز سے بے خبر ہیں کہ آج وہ روشنی جو موجودہ دور میں کندہار سے اٹھی تھی ان گروں تک پہنچی ہے اور حق تو اپنے آپ کو منوا کر رہتا ہے بعد ازاں لڑکی اور برکہ پوش خاتون نے مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ آپ اور آپ کے ساتھی حوصلہ نہ ہاریں خندہ پیشانی سے ان مسائب کو برداشت کریں اور یاد اللہ سے اپنے دلوں کو مہکائیں جہاں آپ کے ماں باپ اور عزیز اقارب آپ کے لئے دعائیں کرتے ہوں گے وہیں پر آپ کے دشمن کے گھر یعنی پنچیر میں بھی اب بہت سی زبانیں طالبان قیدیوں کے لئے اور تحریک طالبان کے لئے دعا گو رہتی ہیں بعد ازاں اس لڑکی نے کہا کہ آپ کے دھونے والے کپڑے ہوں تو مجھے لا دو میں دو کر لا دوں گی بلکہ میں روزانہ یہاں سے اپنی والدہ کے ساتھ گزرتی ہوں تو آپ روزانہ یہاں ہمیں ملا کریں اور اپنے اور اپنے ساتھیوں کے کپڑے لا کر دیا کریں جنہیں ہم اگلے دن دو کر آپ تک پہنچا دیا کریں گے اس کے علاوہ اور بھی کوئی کام ہو جو ہمارے اختیار میں ہو تو بلا جی جگ بتا دیا کریں ہمیں آپ قیدی بائیوں کا کام کر کے دلی مسرط ہوگی یہ باتیں کر کے لڑکی اور اس کی والدہ رخصت ہو گئی اور جاتے جاتے پھر یہ کہہ گئیں کہ کل اسی وقت اپنے دھونے والے کپڑے لا کر رکھنا اور ہم کل آپ کے لئے اور توت بھی لائیں گے میں نے ان کا شکریہ ادا کیا اور جب وہ چلی گئیں تو میں نے آواز دے کر عبیداللہ سندھی کو بلائیا جو مجھے سہارت دے کر اوپر لے گیا میں نے جب یہ باتیں اپنے قریبی ساتھیوں کو بتائیں تو سب بہت خوش ہوئے کہ احمد شاہ مسود نے جہاں طالبان کا نام تک زبان پر لانے کی پابندی لگا رکھی ہے وہیں پر طالبان کے ہمدرد بھی موجود ہیں ساتھیوں کے مسورے سے میں نے دریا پر جانے کا وقت تبدیل کر لیا کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ ہماری وجہ سے ان خواتین پر کوئی مسئیبت آئے اور پھر نامحرموں کے ساتھ گفتگو کرنا بھی مناسب نہیں تھا اور اگر کوئی پہردار دیکھ لیتا تو اس نے بات کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنا تھا جو کسی طور پر بھی مناسب نہیں تھا تقریباً دو تین ہفتوں بعد ہمیں اس امارہ سے شف کر کے اسی امارت کے بالکل سامنے ایک دریائی جزیرے میں منتقل کر دیا گیا یہ جزیرہ تقریباً دو مربع زمین پر مشتمل تھا جس کے چاروں طرف دریاء تھا یہاں پر جون جولائی کے مہینے میں بھی بہت زیادہ سردی پڑتی تھی جس میں سخت دوپ میں بھی کچھ دیر کڑا ہونا انتہائی مشکل تھا کیونکہ یہ دریاء سارا سال ہی سرد رہتا تھا ایسی حالت میں سردی اور زمین کی نمی سے بچنے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا سات سات قیدیوں کے لیے صرف ایک ایک سنگل کمبل تھا جس سے سردی سے بچاؤ تقریباً ناممکن تھا بلکہ خوراک نام کی کوئی چیز یہاں کئی کئی دن تک نہیں ملتی تھی پھیٹ کی آگ بجانے کے لیے خدرو پودوں کے پتے پانی میں عبال کر ہم قیدیوں کو کھانے پڑتے تھے یہی وجہ تھی کہ ہم تمام قیدی دن بدن لاغر ہوتے جا رہے تھے بلکہ یوں کہنا مناسب ہے کہ قیدی دن بدن موت کی طرف بڑھ رہے تھے جزیرے میں نمی کی وجہ سے اکثر ساتھی مختلف بیماریوں میں مبتلا تھے ایک بیماری رومہ تیزم کے وجہ سے پاؤں سو جاتے تھے اور جسم کے تمام جوڑوں میں درد شروع ہو جاتا پاؤں والی بیماری تو انتہائی ناقابل برداشت تھی کیونکہ اس بیماری کے وجہ سے اکثر ساتھی چلنے پھرنے سے تقریباً معذور ہو گئے تھے اور جو چل پھر سکتے تھے وہ بھی زیادہ دور نہیں چل سکتے تھے اس پر مستضاد یہ کہ علاقے کے لوگ ساتھیوں کو جیل کے عملے سے مانگ کر بیگار پر لے جاتے تھے اور بیمار اور جام بلب قیدیوں سے انتہائی سخت کام کروا تھے ان بیگار پر لے جانے والوں میں ایک آدمی قیدیوں کے لئے رحمت کا فرشتہ ثابت ہوا کیونکہ متسکرہ شخص صبح صویرے آتا اور دس پندرہ قیدیوں کو بگار کے نام پر لے جاتا لیکن یہ شخص ساتھیوں سے کام نہیں لیتا تھا بلکہ لے جا کر انہیں اپنے حویلی میں بٹا دیتا تھا اور بیگار والے ساتھیوں کی خوب خاطر مدارت کرتا اور جب اثر کے قریب قیدیوں کو واپس جیل میں لاتا تو ایک دو ٹوکرے تھوتوں کے اور کچھ روٹیاں جزیرے والے قیدیوں کے لئے بھی لے آتا اور جس کام کے لئے قیدیوں کو لے جاتا تھا اثر تک وہ سارا کام وہ اکیلہ ہی کرتا تھا تاکہ پہراداروں کو دکھا سکے کہ قیدیوں سے یہ کام لیا ہے اس توڑی سی آسانی اور نعمت کی عمر بھی صرف چند روزہ ہی ثابت ہوئی کیونکہ جیل کے عملہ کو کسی طرح پتا چل گیا کہ بگار پر لے جانے والا شخص قیدیوں سے کام نہیں کروا تھا بلکہ ان کی مہمانداری کرتا ہے علاوہ ازی جزیرے والے قیدیوں کے لئے اس شخص کا توت وغیرہ لانا بھی جیل کے عملے کو ایک آنکھ نہیں باتا تھا چنانچہ متذکرہ شخص کو جیل کے عملے نے آئندہ قیدی دینے سے انکار کر دیا ہمارے دریائی جزیرے میں منتقل ہونے کے تقریباً ایک مہینے بعد چند اور نئے قیدیوں کو جزیرے میں لائیا گیا جن میں تین تو عرب تھے بقایا پاکستانی دو عرب قیدی شدید زخمی تھے جبکہ جو نئے قیدی زخمی نہیں تھے ان کی حالت بھی بتا رہی تھی کہ وہ سخت قسم کے ظلم شتم اور تصدد سہنے کے بعد یہاں پہنچے ہیں کیونکہ غیر زخمی قیدی ٹھیک طرح سے چل پھر سکتے تھے اور نہیں بیٹھ سکتے تھے عرب قیدیوں کی زبانی معلوم ہوا کہ ان دونوں زخمیوں کو گرفتار کرنے کے بعد ایک ایک ٹانگ میں گولی ماری گئی تھی علاوہ عظی احمد شاہ مسود نے اپنے ہاتھوں سے ان پر تشدد کیا انہی دنوں استاد حسان حبیب اور مرزا عالم کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی جنہیں ساتھی جیل کے عملے کی اجازت سے پہرداروں کے پہرے میں ہسپتال اٹھا کر لے گئے کچھ اور بیمار ساتھیوں کو بھی انہی کے ساتھ ہسپتال جانے کی اجازت مل گئی ہسپتال ایک اور ندھی کے جگہ چنگرام میں واقعہ تھا جب ساتھی پہرداروں کی معیت میں چنگرام ہسپتال پہنچے تو وہاں ایک خطرناک واقعہ پیش آ گیا یعنی قیدی ساتھی جیسے ہی ہسپتال کے سہن میں پہنچے تو شمالی احتیاط کا ایک فوجی الیم جی گن اٹھا کر آ گیا اور ساتھیوں کی طرف گن سیدھی کر لی اور کہنے لگا آج تم لوگ یہاں علاج کیلئے آئے ہو تو میں تمہارا ایسا علاج کروں گا کہ تمہیں اس کے بعد کسی علاج کی ضرورت نہیں رہے گی یہ کہہ کر اس نے بلٹ چڑھایا اور فیرنگ پوزیشن میں ساتھیوں کی طرف ہوا ہی تھا کہ دفتا ایک سینئر ڈاکٹر دوڑتا ہوا آیا اور آتی ہی اس نے گن بردار آدمی کو ایک طرف دھکا دیا جس سے وہ لکتا ہوا دور جا گیا اور گن بھی اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی ڈاکٹر نے اس فوجی کو مخاطب کر کے کہا بزدلی اور بغیرتے کی انتہا ہوتی ہے ان نہتے بے بس اور قریب المرد قیدیوں کے اوپر تم اپنی بہادری دکھا رہے ہو اگر تم اتنے غیرت مند ہوتے تو میدان جنگ سے باکر گھر میں نہ بیٹھے ہوتے میدان جنگ میں اگر تم انہی لوگوں کے آگے اسلحہ سیدھا کرتے تو یقینا یہی لوگ تجھے بتا دیتے کہ لڑا کیس طرح جاتا ہے آج یہ لوگ تمہارے رحم و کرم پر ہیں جنہیں تم نے بھوکا رکھ کر پہلے ہی مارنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی تمہیں شرم کرنا چاہیے اور یہاں سے دفع ہو جاؤ اور اگر اب دوبارہ اسپتال کے نزدیک نظر آئے تو اپنی ذمہ دار تم خود ہوگے وہ فوجی گن اٹھا کر کپڑے جارتا ہوا بستی کی طرف چلا گیا مسودی فوجی کے چلے جانے کے بعد ڈاکٹر تمام ساتھیوں کو اپنے کمرے میں لے گیا جہاں پر اس نے سب سے پہلے استاد خسان کا معاینہ کیا جن کی حالت بہتی تشویشناک تھی چنانچہ معاینہ وغیرہ کرنے کے بعد ڈاکٹر نے خالد بائی کو بتایا کہ اس مریض کو ٹی بی ہے جو اپنی آخری سٹیج پر پہنچ چکی ہے اور اس کے جسم میں خون تقریباً ختم ہو چکا ہے اس لے اس مریض کو خون کی اشد ضرورت ہے جب تک دوسرے ساتھیوں کے معاینہ سے ڈاکٹر فارق ہوئے تو قریب ہی موجود لیبارٹری میں بیجے گئے حسان بائی کے خون کے ٹیسٹ بھی آگئے خالد بائی کے خون کا جو گروپ تھا وہی حسان بائی کا تھا چنانچہ خالد بائی نے خون کی ایک بوتل دی جو اسی وقت بائی حسان کو لگا دی گئی ان تمام کاموں سے فارق ہو کر ڈاکٹر نے ایک پرچہ احمد شاہ مسود کے نام لے کر قیدیوں کے ساتھ آئی ہوئے پہردانوں کے سرخیل خودیا اور تاقید کرتی ہوئے کہا کہ یہ پرچہ ان تک پہنچا دو کیونکہ ان دو قیدیوں خسان حبیب اور مرزا عالم کی حالت انتہائی نازک ہے اور ان کی بیماری شدت اختیار کر چکی ہے پچھلے انہیں فوراں آزاد کر کے ریٹ کراس کے حوالے کر دیں تاکہ وہ انہیں پاکستان پہنچا دیں ان دونوں کو جو خطرناک بیماری لاحق ہے وہ پیل بھی سکتی ہے ڈاکٹر صاحب سے پرچہ وصول کرنے اور تاقید سننے کے بعد پہردار بیمار ساتھی کو واپس جزیرے میں لے آئے پہرداروں کے سرخیل نے آتی ہی جیل کے کماندان کو ڈاکٹر کا دیا ہوا پرچہ دیا اور ڈاکٹر کی کہی ہوئی تاقید بڑھا چڑھا کر اس کے سامنے بیان کر دی چنانچہ جیل کا کماندان اسی دن احمد شاہ مسود کی طرف روانہ ہو گیا اور ایک دن بعد دونوں قیدیوں خسان حبیب اور مرزا عالم کی آزادی کا پروانہ لے کر واپس آ گیا اور آتی ہی اس نے ہم قیدیوں کو بتایا کہ عامر صاحب نے ان بیمار قیدیوں کو آزاد کرنے کا حکم دیا ہے اور میرے سامنے انہوں نے ریڈ کراس والوں سے رابطہ کر کے ان دونوں قیدیوں کو پاکستان پہنچانے کی تاقید کر دی ہے چنانچہ کل ریڈ کراس والے آئیں گے اور دونوں کو لے جائیں گے لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا یعنی ریڈ کراس والوں نے غفلت کی اور تین چار دن تک مریضوں کو وصول کرنے نہ آئے اور انہی دنوں میں استاد حسان حبیب انتہائی قسم پرسی کی حالت میں دائی اجل کلبے کہتے ہوئے شہید ہو گئے جنہیں ملاسبہ کے گاؤں میں دفن کر دیا گیا حسان حبیب کی شہادت کے دو دن بعد ریڈ کراس والے آئے اور مرزا آلم کو لے کر چلے گئے حسان حبیب کی شہادت سے بھی ریڈ کراس والوں کو آگاہ کر دیا گیا جن کا انہوں نے اپنے پاس اندراز کر لیا جزیرے میں منتقل ہونے کے بعد قیدیوں کے انتظام امور مدیر تحقیق جمال کے سپورت کر دیے گئے تھے جس نے اگرچہ قیدیوں کے لئے جزیرے میں فٹوال وغیرہ کلنے کا انتظام کیا تھا اور تفریح مہیا کرنے کی کوشش کی تھی لیکن اسی جمال نے جزیرے میں نئے آنے والے قیدیوں جن کا ذکر پیچھے گزرا ہے پر ظلم ستم کی انتہا کر دی قیدیوں کو گھنٹا گھنٹا یا خبستا دریا پر کڑا کر کے ان کا نظارہ کرنا اور ان کی تکلیف سے لطف اندوز ہونا یہاں پر جمال کا خاص اور محبوب مشکلہ تھا لیکن اسی جمال نے ایک دن جزیرے میں ایک ایسا کام کیا جو اگرچہ قیدیوں کے لئے وقتی فائدے کا حامل تھا اور بعد میں اسی فائدے کے نتیجے میں ہم قیدیوں کو بہت غلیز گالیاں بھی سننا پڑی لیکن جمال کے اس کام نے جان بلب اور بہت دنوں کے بھوکے قیدیوں کے جسموں میں تازگی اور نئی زندگی پیدا کر دی واقعہ اس طرح ہوا کہ ایک دن جمال کئی دنوں کے بعد چرس کے نشے میں دت قیدیوں کے پاس آیا اور خال احوال پوچھنے لگا جمال کا نرم رویہ دے کر ایک قیدی ساتھی نے جمال کو مخاطب کر کے کہا کہ مدیر صاحب ہم سب قیدی کئی دنوں سے بھوکے ہیں اور اب قیدیوں میں بھوک کی وجہ سے چلنے پھرنے کی بھی طاقت نہیں جمال نے بڑے تحمل سے قیدی ساتھی کی بات سنی اور جواب دیتی ہوئے کہا کہ میرے اختیار میں اور تو کچھ نہیں لیکن میں تمام قیدیوں کو اجازت دیتا ہوں کہ دریا کے پار جاؤ اور وہاں پر لگے ہوئے توت کے درختوں سے توت توڑو اور کھاؤ تاکہ فی الحال تم اپنی بھوک مٹھا سکو لیکن یاد رکو یہ اجازت صرف دس منٹ کے لیے ہے دس منٹ کے اندر اندر واپس آ جاؤ جمال یہ باتیں کر کے دریا کے پار اوپر والی عمارت میں چلا گیا جبکہ ان قیدیوں نے جو چل پھر سکتے تھے لکٹی کے شاہتیر کے ذریعے دریا پار کیا اور دس منٹ کے اندر اندر جزیرے کے نزدیک والے تمام درختوں سے توتوں کا صفایہ کر دیا اور توت لے کر واپس جزیرے پر آ گئے اور وہاں پر موجود زخمیوں اور بیماروں کو بھی توت کھلائے سب قیدیوں نے پیٹ بھر کر توت کھائے اور توت کھا کر ابھی فارغ ہی ہوئے تھے کہ گاؤں کے چند لوگ آ گئے اور قیدیوں کو گالیاں بکنے لگے اور واویلا کرنے لگے کہ قیدی ہمارے سارے توت کھا گئے ان کا شور سن کر پہردار بھی آ گئے جو اوپر کھانا کھانے گئے ہوئے تھے انہیں جب معاملے کا پتہ چلا تو وہ قیدیوں سے بارس پرس کرنے لگے کہ تم نے توت کیوں اور کس کی اجازت سے کھائے ہیں اس پر قیدیوں نے بتایا کہ ہمیں مدیر جمال نے اجازت دی تھی چنانچہ گاؤں والوں نے مدیر جمال کو بولایا جب جمال آ گیا تو گاؤں والوں نے اس سے پوچھا کہ آپ نے قیدیوں کو ہمارے توت کانے کی اجازت کیوں دی مدیر صاحب صاف مکر گیا کہ میں نے انہیں کوئی اجازت وغیرہ نہیں دی بلکہ بھو کے ہاتھوں تنگ ہو کر قیدیوں نے خود ہی یہ کام کیا ہے تھوڑی سی تو تقرار کے بعد جمال نے گاؤں والوں کو ڈرہ دمکا کر واپس بیج دیا انہی ایام میں ایک دن جزیرے میں احمد شاہ مسعود کی طرف سے ہم قیدیوں کی ذہن سازی کرنے کے لئے ایک مولوی آیا جس نے ہم قیدیوں کے سامنے لمبی چوڑی تقریر کی جس کا لب لباب یہ تھا کہ احمد شاہ مسعود اور شمالی اعتحاد والے ٹھیک ہیں اور حق پہ ہیں اور طالبان حق پر نہیں ہیں حصہ مختصر یہ کہ اس نے پوری تقریر میں احمد شاہ مسعود اور شمالی اعتحاد کی تعریفوں کے پھول بھان دیئے جبکہ تحریک طالبان کے اوپر خوب کیچڑ اچالا متذکرہ مولوی صاحب جب تقریر کر چکے تو قیدیوں نے مسعودی مولوی سے کہا کہ آپ نے بہت اچھا قرآن پاک پڑا اور بہت اچھی حدیثیں ہمیں سنائیں لیکن ہمیں یہ تو بتائیں کہ ہم قیدیوں کو دو تین ماہ سے جو اس نظیرے میں بھوکا رکا ہوا ہے یہ کہاں کہ مسلمانی اور انسانیت ہے اس پر مولوی صاحب نے نہایت ڈٹائی سے کہا کہ ہماری حالت بھی ایپ جیسی ہی ہے کیونکہ اب طالبان نے پنشیر میں داخلے کے تمام راستے بند کر دیئے ہیں جس کی وجہ سے بہر سے مواد غزائی یہاں نہیں پہنچ رہا اس کے بعد ہم قیدیوں میں سے کسی نے مسعودی مولوی صاحب سے مزید کوئی بات نہیں کی کیونکہ وہ اپنے ظلم ستم اور ناروا سلوک پر پردہ ڈالنے کے لئے اتنا بڑا جوٹ بول چکا تھا جس کے بعد کسی اور بات کی گنجائش ہی باقی نہیں بچی تھی آلانکہ پہرداروں اور جیل کے عملہ کو اچھی سے اچھی غزا کاتے روزانہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے ملاسبہ کے اس دریائے جزیرے سے تین مہینے بعد ہمیں درست تک جیل میں منتقل کر دیا گیا یہ جیل دراصل فوجی ٹریننگ سنٹر تھا جہاں پر روسی، انڈین، ایرانی اور فرانسیسی فوجی آفیسر مسعودی اساکر کو جنگی تربیت دیا کرتے تھے لیکن ہم قیدیوں کے یہاں پہنچنے سے پہلی ہی یہ ٹریننگ سنٹر کہیں اور منتقل کر دیا گیا تھا درست تک جیل میں منتقل ہونے سے ہم سب قیدیوں کو بھوک اور پنسیر کے موسم کی سختیوں سے نجات مل گئی یہاں پر کھانا تین وقت ملنا شروع ہو گیا جس سے ساتھیوں کی بگڑی ہوئی سیت اور بھوک سے گلتا ہوا جسم ٹھیک ہونا شروع ہو گیا اس جیل میں باقیدہ سے تین وقت کھانا ملنے کی وجہ یہ تھی کہ مسعودی حکام نے یہاں پر قیدیوں سے دن رات سخت ترین کام لینا شروع کر دیا تھا قیدیوں سے تقریباً پورے پنسیر کی سڑکیں بنوائی گئیں کبھی قیدیوں سے سخت پتنیلی زمین پر بڑے بڑے گھڑے کو دوائے جاتے ٹرک لوڈ کروائے جاتے اور کبھی ٹوٹی ہوئی امارتیں تعمیر کروائی جاتی مسلح پہردار قیدیوں کو صبح مو اندیرے کام پر لے جاتے تھے اور سورج غروب ہوتی ہی واپس لاکر جیل میں بند کر دیتے کام کے دوران کئی مسلح پہردار مسلسل قیدیوں کی نگرانی پر معمور رہتے درہ پنسیر سے کسی قیدی کا اور خاص طور پر کسی پاکستانی قیدی کا فرار ہونا ناممکن تھا کیونکہ درے کے دونوں جانب بلند بالا پہاڑوں کی چوٹیاں پورا سال برف سے ڈکی رہتی تھی جنہیں عبور کرنا کسی انسان کے بس کی بات نہیں تھی اس طویل درے میں ایک ہی سڑک تھی جو دریا کے کنارے کنارے آخر تک جاتی تھی اور اس سڑک پر جا بجا حفاظتی چونکیاں تھی جس سے فرار کے لئے گزرنا تقریباً ناممکن تھا دشتک جیل میں اکثر پہردار ملاسپہ والے ہی تھے لیکن چند نئے پہردار بھی ان میں شامل تھے جبکہ جیل کا سربراہ مرزا نامی ایک شخص تھا جو نہائیت ہی متقبر تھا اسی وجہ سے وہ قیدیوں کے پاس بہت ہی کم آتا تھا جیل کے داخل امور بدستور جمال ہی کے پاس تھے جو جیل کا مدیر تحقیق بھی تھا دشتک جیل میں ایک نیا بوڑا پہردار تھا جو ہم قیدیوں سے سخت نفرت کرتا تھا اور اس کا رویہ بھی قیدیوں کے ساتھ نہیت ہی حد تک آمیز ہوتا تھا تحریک طالبان کے خلاف بھی وہ اکثر زہر اگلتا رہتا تھا ایک مرتبہ بوڑا پہردار رخصت پر چلا گیا پرور بوڑا نہ رہا تھا بلکہ وہ طالبان حکومت کی بڑی تعریفیں کرتا تھا وہ قیدیوں کے ساتھ مل کر باجمات نماز پابندی سے پڑھنے لگا ہم حیران تھے یہ ظالم قسم کا بوڑا یکدم قیدیوں پر اتنا مہربان کیسے ہو گیا چنانچہ ہمارے استفسار پر بھوڑی نے بتایا کہ میں گزشتہ دنوں اپنے مکان کی دیکھ بال کیلئے قابل گیا تھا جہاں پر میرا مکان بلکل محفوظ تھا انہی دنوں طالبان نے اپنی روٹین کے مطابق آٹھا تقسیم کیا تو انہوں نے ایک تیلہ مجھے بھی دیا حالانکہ انہیں معلوم تھا کہ میں پنشیر سے صرف اپنا مکان دیکھنے کے لئے آیا ہوں جبکہ پنشیر میں مجھے کوئی پوچھتا تک نہیں تھا طالبان کے علاقے میں سفر کے دوران مجھے کسی نے تنگ نہیں کیا قابل میں جلالباد اڑھے پر اترا تو وہاں پر موجود طالبان نے مجھ سے پوچھا کہ گاڑی والے نے زیادہ کرایہ تو نہیں دیا میرا جواب نفی میں تھا کیونکہ گاڑی والے نے نہایت کی مناسب کرایہ وصول کیا تھا بوڑے پہردار نے مزید بتایا کہ طالبان کے ہاں گاڑیوں کے کرایے شمال اعتحاد کے زیر کنٹرول علاقوں کی نسبت تین گناہ کم ہے طالبان کا جذبہ خدمت اور ان کا شرع نظام حکومت مجھے بہت پسند آیا اب یہ بوڑا پہردار طالبان کا نام بڑے احترام سے لیتا اور ان کی تعریف کرتے وقت بخل سے ہرگز کام نہیں لیتا تھا برہباری کا موسم سروح ہونے سے پہلے جہاں ریڈ کراس والوں نے قیدیوں کو کمبل اور گرم چادریں مہیا کر دیں وہی پر مدیر جمال نے قیدیوں کے حال کی کڑکیاں لکڑی کے تختیں لگا کر بند کر دیں تاکہ شمال کی برفانی ہواوں سے قیدی محفوظ ہو جائیں علاوہ عظیم کمرہ گرم کرنے والی دو بخاریاں بھی حال میں نصب کرا دیں اس طرح قیدی پانچشیر کے برفانی موسم سے یہاں پر کسی حد تک محفوظ ہو گئے دشتک جیل میں مزید تین قیدیوں کو لیا گیا جن میں دو قیدی قاری جعوید اختر اور محمد یوسف تو پاکستانی تھے جبکہ یہ قیدی مصری گل افغانی تھا لیکن گر اور اس کا کاروبار میران شاہ میں تھا یہ قیدی بھی تقریباً مئی 1997 میں ہی گریفتار ہوئے تھے لیکن کسی مسہودی کماندان نے انہیں نیجی جیل میں رکا ہوا تھا دشتک جیل پہنچنے پر قاری جعوید اور مصری گل کو بے دردی سے زد و کوب کیا گیا کئی دن تک ان دونوں پر ظلم ستم کے پہاڑ توڑے گئے جن کی وجہ سے یہ دونوں چلنے پرنے سے معذور ہو گئے حتیٰ کہ توڑی سی حرکت کرنا بھی ان کے لئے تکلیف دے تھی کئی ماہ تک ساتھی ان کو ٹکوریں اور مالشیں کرتے رہے جس سے وہ دوبارہ چلنے پرنے کے قابل ہوئے جبکہ تیسرے قیدی یعنی یوسف کو مدیر مرزا نے یہ کہتے ہوئے تشدد سے بچا لیا کہ یہ میرے بیٹے جیسا ہے چنانچہ یوسف کو نیچے جیل کے دفتر میں مرزا نے خدمت کیلئے رکھ لیا بھائی یوسف نے ایک دن ساتھیوں کو بتایا کہ ہم دو ساتھی گریفتار ہوئے تھے ہمیں میدان جنگ میں ہی احمد شاہ مسعود کے سامنے پیش کر دیا گیا مسعود نے ہم دونوں پر بہت تشدد کیا بات ازام مسعود نے میرے دوسرے ساتھی کے اوپر اپنے ہاتھوں سے پیٹرول چڑک کر زندہ جلا دیا اور جب تک وہ ساتھی مکمل طور پر جل کر شہید نہ ہو گیا احمد شاہ مسعود اور اس کے چیلے اس دردناک منظر کا نظارہ کرتے رہے اور جلنے والے ساتھی کی دردناک اور دلوں کو دہلا دینے والی چیخوں سے لطف اندوز ہوتے رہے دن گزرنے کے ساتھ ساتھ درستک جیل میں بھی قیدیوں کے کھانے میں کم ہونے لگی تھی جس کی وجہ یہ تھی کہ جیل کے رئیس اور مدیر لاجسٹک نے قیدیوں کے حصے کے خوراک پر شب خون مارنا شروع کر دیا تھا وہ خام خوراک کو جیل میں پہنچنے سے پہلے ہی راستے میں اتار لیتے تھے اور بہت کم قیدیوں کے لئے چھوڑتے تھے ہم قیدیوں کا کھانا ہمارے اپنے ساتھی بائی قاری رحمت اللہ اور قاری اقبال وغیرہ بناتے تھے جو ہمیں بتایا کرتے تھے کہ مدیر مواد غزائی کی مقدار کم کرتا جا رہا ہے اور روزر یہ پیش کرتا ہے کہ پیچھے سے ہی ہمیں مواد غزائی کم ملتا ہے مدیر عبدالواحد سے کئی بار قاری رحمت اللہ نے مواد غزائی کے بارے میں جگڑا کیا کہ وہ قیدیوں کے حساب سے راشن کم دیتا ہے اور کئی بار تو بائی رحمت اللہ نے عبدالواحد کو کھولے لفظوں میں یہ بھی کہا کہ پیچھے سے تمہیں پورا راشن ملتا ہے لیکن تم لوگ ہمیں پورا راشن نہیں دیتے ہو لیکن وہ یہ بات ماننے پر تیار نہیں ہوا بلکہ قسمیں اٹھا کر کہتا کہ جو کچھ ہمیں ملتا ہے وہ سارے کا سارا ہم آپ کو دے دیتے ہیں